اسلام علیکم فرینڈز ڈانی برڈ ڈالپنڈی میں خوش آمدیس کرتے ہیں آپ کو فرینڈز امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور خیر و حفیت سے ہوں گے کافی ٹائم ہو گیا ویڈیوز نہیں بنی اور کیونکہ باکسی سب لوگوں نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے اور جو بریڈنگ ٹپس میں نے پچھلے تقریباً ڈیڑھ دو سال سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور اس ٹیزن کے شروع میں جو ہم نے آپ لوگوں کو ویڈیو ٹپس جو بریڈنگ ٹپس ہم نے آپ کو دی امید کرتے ہیں آپ لوگ سب جہاں اس کو فالو کر رہے ہوں گے اس لیے جو ہے میں نے ضرورت نہیں سمجھی کیا اگر آپ جو میری باتیں جو میری بتائی ہوئی باتیں ہیں اگر آپ اس پر ففٹی پرسنٹ بھی اگر آپ عمل کر رہے ہوں گے تو یقیناً آپ کے برش جو ہیں وہ ضرور بریڈ کریں گے میں ایک دفعہ آپ لوگ کو اووریو دے دیں تو اپنے سیٹ اپ کا کہ اس وقت کیا سیچویشن ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ تینوں پیر جو ہیں اس وقت وہ باکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی بارشوں کا سیزن ہے ابھی نومبر اینڈ چل رہا اور آپ لوگ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بریڈ جو ہے وہ جنوری میں آنی ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس برڈز بریڈ آ رہی ہے یا فیس بک یا ویڈس ایپ پہ کچھ لوگ فیک جو ہے وہ ویڈیوز یا پرانی ویڈیوز یا لوگوں کی ویڈیوز اٹھا اٹھا کے لگا رہے ہیں کچھ لوگوں کے پاس بریڈ آئی بھی ہے جن لوگوں کے پاس آئی ہوئی ہے وہ یا تو ان کے پاس بہت پرانے سیٹ اپ لگے ہوئے ہیں پان پان چھے چھے ساتھ 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 سے ٹھیک ہے ایک ہی جگہ پہ انہوں میں سیٹ اپ لگایا ہوئے ہیں اور برڈز جو ہیں وہ وہاں پر اپنے جو ہیں وہ سیٹ اپ میں سیٹ ہوئے ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ بریڈ جو ہے وہ جلدی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور رہی بات ہمارے برڈز کی تو یہ بھی برڈز جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جو بریڈنگ سیزن ہے وہ ایسا ایسا پیچھے لے آتے ہیں جن برڈز میں اگلے پچھلے سال جو ہے وہ فیب میں بریڈ کی ہے ٹھیک ہے وہ اس دفعہ جنوری میں بریڈ کریں گے جنہوں نے پچھلے سال جنوری میں بریڈ کی ہے ٹھیک ہے وہ آٹھ سے دس دن پندرہ دن کا گیپ آ جاتا ہے جو پندرہ دن جو پیرز جو ہیں وہ پیچھے آ جاتے ہیں اب میرے یہ جو پیرز ہیں ٹھیک ہے یہ والے اور یہ والے یہ پیرز جا کے میرے چلے تھے تقریباً فروری میں ٹھیک ہے لیکن ابھی دیکھیں نومبر ہے نومبر میں ہی انہوں نے باکسیز میں بیٹھنا شروع کر دی یہ اس وقت جو میرے پاس سیٹ اپ میں لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اچھا ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہی ہیں میں نے آج انشال آپ لوگوں کو تین پیٹ سور دینی ہے اور بہت امپورٹن ٹکس ہیں جو لوگ یہ ویڈیو میس کریں گے تو امید ہے کہ جی وہ بہت سارا نالیج آج میس کر دیں گے تو چلتے ہیں جی یہ میرے جو تین پیر یہ ہیں یہ تینوں کے تینوں اسٹم باکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیر ہیں یہ بھی سارے باکسیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیجز بلکل خالی ہیں باکسیز ابھی میں کھول کے آپ کو نہیں دکھا سکتا ہے کیونکہ پیرز کو ڈسٹرپ کرنا مناسب نہیں ہے ان میں کچھ پیرز جو ہیں ایک دو دو یا تین پیرز میرے اس وقت جو ہیں وہ باکس کے اندر جب میں پاس جاتا ہوں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اتروائز جو ہیں یہ دیکھیں اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میل باکس کے اندر نہیں جاتا لیکن فی میل باکس کے اندر ہے تو کیا وہ بریڈ کرے گی یا نہیں کرے گی اب میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ پورا کا پورا پیر باکس کے اندر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی میل باکس کے اندر ہے اور میل باہر بیٹھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میل باہر بیٹھا فی میل باکس کے اندر ہے اسی طرح یہ میل باہر ہے فی میل باکس کے اندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا پیر ہی باکس کے اندر ہے یہ بھی پورا کا پورا پیر باکس کے اندر ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ پورا کا پورا پیر باکس کے اندر ہے تو بریڈر پیر میں رنگ نیک میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ میل آپ کا اب یہ میل جو ہے میرے پاس یہ والا اس وقت یہ فی میل سے بہت زیادہ ڈرتا ہے فیمیل پاس آتی ہے یہ ڈر کے باغ جاتا ہے کہیں آگے پیچھے اور یہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح پیر نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ پچھلے سیزن میں اس نے تین دفعہ بریڈ کی ہے میرے پاس اور 5 آٹ او 5 جو ہے نا اس کی پروگرس ہے ٹھیک ہے پانچ پانچ بچے یہ نکالتا ہے اور بچوں کو بہت اچھے سے پالتا بھی ہے میل اس کا کام کیا ہے کہ جیس نے کراس کرنا ہے کراس کرنے کے بعد جو ہے یہ جب بچے نکل آتے ہیں تو یہ دانا کھاتا ہے جا کے فیمیل کو فیڈ کرواتا ہے اور چکس کو فیڈ کرواتا ہے اس کے بعد باہر آ جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو میں جتنا مرضی ڈراتر ہو اس نے باکس کے اندر کبھی بھی نہیں جانا اس کا کام ہی نہیں ہے تو یہ کچھ برز کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ باکس کے اندر جاتے ہیں کچھ پیرز کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ باکس کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کی فیمل باکس کے اندر جاری اور میل جو ہے وہ باکس کے اندر نہیں جارہا تو پتہ نہیں بریڈ آئے گی کہ نہیں آئے گی شرط یہ ہے کہ آپ کے پیر کی ایج پوری ہونی چاہیے آپ نے ان کو اچھے سے کھلایا پلایا ہو پھر انشاءاللہ بریڈ ضرور آئے گی دوسری طرف آتے ہیں کہ یہ دیکھیں پورا کا پورا پیر اندر ہے یہ بھی پورا کا پورا پیر اندر ہے ٹھیک ہے ہلکا سا میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں لائٹ جلالے پہلے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا پیر اندر ہے اسی طریقے سے اس سیڈ پہ آتے ہیں پورا پیر اندر ہے وہ دیکھیں میل باہر ہے فیمل اندر ہے ٹھیک ہے اس میں جناب میل باہر ہے فیمل اندر ہے وہ بھی پورا کا پورا پیر باہر ہے ٹھیک ہے یہ میرا سب سے پیارا پیر ہے مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جو کوئی بھی آتا اس کو مانگتا ہے کہ یہی پیر چاہیے لیکن کیا ہے کہ یہ پیتا کہ انہوں نے باکس میں جانا ہی شروع نہیں کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میل باہر ہے فیمل جو ہے وہ باکس کے اندر ہے تو یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ جی اگر آپ کے پیر جو ہیں وہ باکس میں دونوں نہیں جا رہے یا ایک جا رہے یا خالی میل جا رہا ہے تو ہوتا ہے کہ جی پہلے میل جاتا ہے باکس کے اندر ٹھیک ہے وہ بورے کو سیٹ کرتا ہے نیچے تیہ بناتا ہے بیڈنگ کو سیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے برادہ ڈالا ہوتا ہے اس کے بعد پھر فیمل جاتی ہے وہاں پہ تھوڑا ریسٹ کرتی ہے بیس سے پچیس دن کا یہ ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے بیس سے پچیس دن کے بعد جو ہے وہ ایگ لے کرنا شروع کر دیتی ہے تو فرس آج میں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹیپسؐ دے دوں آپ نے سافٹ فور میں جو چیز استعمال کرنی ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو یہ ڈکھا دوں یہ سویابین ٹھیک ہے یہ پچشس سویابین ٹھیک ہے ٹھیک ہے صویابین کے سیڈ ہیں یہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے برز کو پانی میں اس طریقے سے بگوکے بگوکے آپ نے ایک رات رکھ جانے میں یہ سویابین کے سیڈ بہت طاقتور ہوتے ہیں برز کو بریڈ کی طرف بہت جلدی لے کر آتے ہیں آپ نے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنے ایک پیر کو چار سے پانچ دانے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ آج ہم نے ایک کعوہ تیار کی ہے ٹھیک ہے اس کعوے کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے سردیوں میں برڈ اکثر جو ہے جن کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور برڈ جو ہے سکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بریڈ کی طرف نہیں آتے اور دیماریاں آنے کا خرشہ ہوتا ہے موسچر زیادہ ہو جاتا ہے اس میں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کعوہ تیار کی ہے اس کعوے کے انگریڈینٹس میں اس پہ پچھلے سال بھی ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکا ہوں اگر آپ میری پرامی ویڈیوز میں جہا سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ ویڈیوز مل جائے گی لیکن جلد جلد میں آپ کو ایک چھوٹا سے ٹپ دے جاتا ہوں میں اس کی ریسپی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے پانی ڈالا ہے پانی بپنائی لرقے کے بعد ہم نے جو کعوہ سیمپل ہوتا ہے وہ ہم نے سونف آلیے اس میں عدرق اور لسن کا پیسٹ ڈالا ہے ٹھیک ہے اب کعوے کے بعد میر Sears کے لیے عنہ سہت کے لیے اور انسانوں کے لیے بھیک ہے جتنے بھی بیماریاں ہوتی دعورت کی Herber ب cutting جلدی سے گفت ہیں تو خلط Just to completely اس کے بعد ہم نے اس میں شہد ڈالا ہے شہد ڈالنے کے بعد ہاں ہم نے اس میں ڈالا ہے جناب اجوائن ڈالی ہے ٹھیک ہے اجوائن کے بعد ہم نے اس میں سونف ڈالی ہے سونف کے بعد ہم نے اس میں زیرہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے پکانے کے بعد ادرک لسن آپ نے بولنا نہیں ہے اور ساتھ ہاں گرم مسائلے میں وہ جو لکڑی ہوتی ہے جس کو ڈالچینی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ڈالچینی کا پوڈر ڈال لیں یا ڈالچینی ڈال لیں وہ گرم ہوتی ہے وہ برڈز کو گریڈ کی طرف لے کر آتی ہے اور اگر آپ کے برڈز میں چربی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ مسائل ہے برڈ کمزور ہے ٹھیک ہے کسی بھی قسم کے برڈز کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہے تو وہ اسے حل ہو جاتا ہے آپ کو بیجا جو ہے وہ دوائیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوشش کریں کہ آپ یہ جو اس طرح کے ٹوٹک استعمال کیا کریں گے اس میں جو ہے وہ قدرتی اشیاں استعمال ہوں جو ہم روز مرہ میں استعمال کرتے ہیں تو دوائیاں اور وائٹمانز اور اس طرح کی لٹرم پٹرم چیزیں جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں پڑیں گے شاف پھوڑ میں آپ لوگ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک پیر کو اب جو میری روٹین چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے میں چار پیس کرتا ہوں اس سیب کے ٹھیک ہے چار پیس کرنے کے بعد چار پیرز کو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد تقریباً اس سائز کے اس سائز کا امرود جو ہے امرود برز کو جو ہے وہ بہت جلدی رنگ نیکو خاص طور پر بہت جلدی بریڈ کی طرف لے کر آتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ میرے کیجز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ چھلی بھی پڑی بھی ہے امرود بھی انہوں نے کھایا ہے سیب بھی کھایا ہے ساپ پوڑ اچھا اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھا دوں کہ میں نے ان کو جو ہے وہ گندم بھی دی تھی ٹھیک ہے کل سے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ میں نے سویا بھی ان سیرز بھی ڈالے اور یہ میں نے گندم بھی بگو ابال کے دی ہے ان کو ٹھیک ہے آپ کیونکہ سردی شروع ہوگی ہے تو گندم آپ نے ابال کے دینی ہے گندم ابال کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب ہم سرگرمیوں میں ان کو گندم بگو کے دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس کی تاثیر بگونے سے تھنڈی ہو جاتی ہے اور گندم کو اُبالنے سے گندم کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے اور کوشش کریں کہ اپنے برز کو جو ہے وہ مکس دالیں بھی دیں میں نے مکس دالیں بھی رکھی رہی ہیں وہ بھی میں تقریباً ان کو ہفتے میں دو بار لازمی دیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ انشاءاللہ کریں گے پھر آپ کو کسی چیز کی دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی میں ہمیشہ دوائیوں پہ بہت زور دیتا ہوں کہ یہ اپنے برز کو غیر ضروری دوائیوں سے استناب کروائیں اس کی وجہ یہ کہ یہ دیکھیں ابھی تو یہ میرے پاس بہت تھوڑے ہو گئے ورنہ میرا تقریباً ایک ہفتے کا جو فروٹ ہے خالی وہ تقریباً چالیس کلو لگتا ہے ایک ایک من جو ہے یہ ہفتے میں فروٹ کھا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی یہ میں نے سخت والے تھوڑے سے سائیڈ پہ نکال کے رکھے تھے باقی نرم والے یہ سارے فروٹ یہ سارے آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ میری پرانی ویڈیوز میں بھی ہوگی میں ویڈیوز بہت کم بناتا ہوں صرف اسی لیے کہ برز کو ٹائم دیا جائے اور ٹپس کو اتنی خاص نہیں ہوتی آپ نے جسٹ برڈ کی اچھی کیر کرنی ہوتی ہے اچھا کھانا اچھا دانا اور ٹائم پہ ان کے پراپر جو ہے ان کی منجمنٹ آپ ٹھیک طریقے سے کریں تو انشاءاللہ آپ کے برڈ ضرور بریڈ کریں گے اور اچھا بریڈ کریں گے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے ماشاءاللہ پیر جو ہیں وہ باقس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جب میں ویڈیوز یہاں پہ بناتا ہوں تو ویڈیوز میں شور اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ دسٹرب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون آگے ہمیں دسٹرب کرنے کے لئے تو ان کو میں بالکل بھی دسٹرب نہیں کرتا یہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا برز کو سیرف اور سیرف میں یہاں پر دانا یا پانی ڈالنے آتا ہوں اس کے بعد یہ کپڑا لگاوا ہے یہ دن کو جو ہے وہ میں کپڑا اٹھا دیتا ہوں تاکہ جو ہے تازہ ہوا اور روشنی اندر آئے اس کے علاوہ یہ میں نے لائٹس ٹیوب لائٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین اور ایک وہ اوپر بلب ٹھیک ہے یہ تین ٹیوب لائٹ اور ایک بلب جو ہے یہ ہر وقت جلتا رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر خانے میں اس روشنی کا مقصد یہی ہے کہ برز کو جو ہے وہ دیرہ کہیں سے نہ ملے اور اگر ان کے کھانے پینے کی ضرورت باقی ان کو رات کو اگر آپ چاہیں تو تین سے چار گھنٹے جو ہے وہ لائٹ کو بند کر سکتے ہیں میں اس لیے نہیں بند کرتا کیونکہ بریڈنگ کا سیزن ہے تو یہ کھائیں پیئیں اور بس اپنا کام کریں ٹھیک ہے پورا سال ہم نے ان کی بہت سیوہ کی ہے اور انسالہ اب میوہ لینے کا ٹائم ہے تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے لیسار نہیں ہونا اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں یا میسیجز یا فیس بوک یا ورس ایپ پہ انبوس کرتے ہیں کہ یہ بریڈ نہیں ہے یہ بریڈ نہیں ہے یہ بریڈ نہیں ہے تو بیجن بریڈ اللہ پاک کے ہاتھ میں اگر آپ نے اچھے دل سے خلوش نیت سے ان کی سیوہ کی ہے ان کی خدمت کی ہے اگر آپ نے کوئی لالچ نہیں کیا تو آپ یہ سوچ لیں کہ انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو ضرور ملے گا ٹھیک ہے محنت آپ نے کرنی ہے اور عجر اللہ باغنے دینا ہے اور کوشش کیا کریں کہ فرینڈ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا اور میسیج دیتا چلوں کہ دینے کی صفت اپنائیں ٹھیک ہے آپ نے برز میں سے اپنی جیب میں سے آپ جو بھی دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں چاہے وہ انفرمیشن ہو چاہے وہ ٹائم ہو چاہے وہ پیسہ ہو جس طرح دیکھیں میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی مجھے بہت پساند آئی اور میں نے بھی سوچا کہ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے اس کار خیر میں حصہ ڈالا کریں گے میں تو خیر پہلے بھی کرتا رہتا ہوں لوگوں کی مدد کیا کریں یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ جی لوگوں کی مدد چاہے وہ پیسے سے آپ کریں چاہے ٹائم سے کریں چاہے کسی کی دل دکھنے سے کریں چاہے کسی اپنے بات سے کریں چاہے انداز سے کریں چاہے کسی کو سلام کرنے سے کریں لیکن یہ ہے کہ دینے کی صفت اپنا ہے کیونکہ اللہ پاک کی صفت ہے دینے کی ٹھیک ہے تو اللہ پاک جو ہے آپ بندوں کو دیں گے اللہ پاک آپ کو دے گا ٹھیک ہے یہ ڈریکٹ اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ ہے آپ ڈریکٹ آپ کا جو ہے اللہ کے ساتھ سودا ہے اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا سودا جو ہے وہ کبھی بھی گاٹے یا نقصان میں نہیں جاتا ٹھیک ہے تو دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے شرح پیسے دینے آپ کسی کے گھر آٹا ڈلوا سکتے ہیں کسی کو پیسے دے سکتے ہیں کسی کو ٹائم دے سکتے ہیں کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ پورا سال میں نے کوئی بھی چیز نہیں چھپائی کوئی بھی ایسی ٹپ یا کوئی بھی ایسی چیز جو بریڈنگ کے حوالے سے ہو میں نے کوئی نہیں چھپائی ٹھیک ہے بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں ہم پہ کہ جی آپ نے یہ غلط بتا دیا وہ غلط بتا دیا اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا لیکن افسوس کی بات یہ کہ جو غلط کہنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کبھی کچھ اچھا بھی نہیں بتایا کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں ہمیں آ کے کہا کہ سارے یہ آپ جو غلط بتا رہے ہیں اس طرح نہیں یا آج ہم نے یہ ٹریک استعمال کی ہے یا آج ہم نے اپنے برس کو یہ چیز دیئے آپ بھی دیکھ کے دیکھیں اچھا ریزلٹ آئے گا یا ہمارے پاس یہ چیز یوز کروانے سے یہ ریزلٹ آیا آپ یہ یوز کروائیں آپ کے پاس اچھا ریزلٹ آئے گا اس چیز کی طرح وہ لوگ نہیں آتے اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے میں تو اپنے ویڈیو پیغام کے تھو یہی کہوں گا باقی جتنا کوئی زور زبردستی نہیں ہے اگر آپ کو ہماری باتیں ٹھیک لگتی ہیں آپ اس پر عمل کریں اگر آپ کو ہماری باتیں ٹھیک نہیں لگتی یا ہم دیکھیں ہم تو وہ میں یہ ہمیشہ لائی ویڈیو بناتا ہوں کوشی یہی کرتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر کے ہٹوں میں وہ بناوں ٹھیک ہے ہوائی باتیں کوئی بھی نہیں ہوتی یہ نہیں کہتا کہ چیزوں کی پروڈکٹس کی برینڈنگ میں نہیں کرتا ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ کسی کمپنی کی یوز کروالے یا یہ کروالے یا اس طرح کروالے اس طرح کروالے نہ ٹھیک ہے ہم جو چیز ہم خود استعمال کرتے ہیں ہم لوگوں کو بھی یہی مجھدہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی وہی چیز استعمال کریں اگر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ضرور ہوگا اور برز کا کام میں نے جو آج تک دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جی لوگ چھپاتے ہیں لوگ نہیں بتاتے لوگ ڈسکشن نہیں کرتے جن کے پاس اچھی بریڈ آ جاتی ہے یا جن کا تھوڑا سا نام بن جاتا ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں یہ سب کچھ یہیں 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 رہ جانا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں فرینڈ کے جو آج کا میرا ایک چھوٹا سا میسیج ہے اس کو ضرور اس پہ امپلیمنٹیشن کریں میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی دیتا رہوں اپنے زبان سے بھی دیتا رہوں اپنے اخلاق سے بھی دیتا رہوں آپ اخلاق اچھا کر لیں اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے لوگوں کو ہس کے مسکرا کے اسلام کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اس سے بہت فرق پڑے گا ٹھیک ہے وہ آپ کی میرا کچھ نہیں جانا جی آپ کی عزت بڑے گی آپ کا وقار بڑے گا آپ کی رسپیکٹ بڑے گی اور اللہ کے ہاں آپ کے درجات بلاندھ ہوں گے ٹھیک ہے کسی کی عزت کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو سر کہیں گے تو وہ آپ کو دو بار سر کہے گا ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو ایک گالی دیں گے تو وہ آپ کو دو بار گالی دے گا فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سر کلوانا چاہتے ہیں یا گالی نکلوانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا ایک شوٹا سا میسیج تھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور فرنگ دعاوں میں یاد رکھئے اور یہ ساری چیزیں استعمال کیجئے اچھا یہ کعوے کی بات جہاں تک رہی ٹھیک ہے اور آپ نے مہینے میں دو بار ان کو لازمی ٹھیک ہے اگر یہ دو دن یا تین دن بھی پڑا رہتا ہے تو مہینے میں چھ دن یہ لازمی آپ نے استعمال کروانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے برز کو تھنڈ نہیں لگے گی آپ کے برز بیمار نہیں ہوں گے آپ کے برز کو کسی قسم کے ہیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں پورا کا پورا سیزن جو ہے یہ جو ہولز ہیں یہ کھلے رہیں گے یہ دن کو یہ پردہ اٹھ جاتا ہے شام کو نیچے آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پردہ ہم نیچے کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ ہیٹر نہیں چلاؤں گا اس ٹیم ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو ٹیمپریچر جو ہے اس وقت 16.3 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور 64 موسٹر ہے ٹھیک ہے تو موسٹر کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے فرش کو گیلا کر دینا بھی اگر موسٹر کا مسئلہ ہو کیونکہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد خوشک سردی پڑنا شروع ہو جائے گی موسٹر نیچے آ جائے گا اور موسٹر کی وجہ سے فرٹائل ایگ بھی خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فرٹائل ایگ خراب اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو موسٹر کم ہو جاتا ہے ایگ شیل جو ہے جو اس کے خول ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے برڈز جو ہے یا کچھ پیر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی مر جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی پیرنگ بڑی کمزور ہوتی ہے یا تو آپ وہ پیر توڑ کے بلڈ لائن تھوڑی سی سٹرانگ کر لیں کہ اس میل کے ساتھ کوئی اور فیمیل لگا لیں یا فیمیل کے ساتھ کوئی اور اس طرح جو ہے وہ پیر کو چینج کر دیں کیونکہ سیم ان بریڈنگ سے جو ہم پیرنگ کرتے ہیں اس میں یہی نقصان ہوتا ہے کہ برڈ کے ایگز جو ہیں اور ان کے بچے جو ہیں کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں اور جب وہ پیرنگ کرتے ہیں تو وہ بچے جو ہے مر جاتے ہیں بچوں انڈوں میں بچے جو ہے وہ مرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ان بریڈنگ دوسرا اگر آپ کا پیر سٹرانگ ہے ٹھیک ہے پہلے اچھے بچے پالتا رہے یا بچے نکلتے رہے ہیں اور کسی ایک آدھے کلاچ میں آ کہ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ بچے اندر ہو کے مر گئے یا بن کے مر گئے یا باہر نکل نہیں سکے تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جی مویسچر ٹھیک ہے مویسچر میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے فرش کو گیلا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب یہ سردی بڑھ جائے گی یا انڈے آ جائیں گے یا چکس نکل آئیں گے ٹھیک ہے یا چکس ہیچ ہونے کے قریب ہوں گے تو ہم کیا کریں گے اپنے باکسز کو باہر سے صرف ایک سائیڈ یا فرنٹ سائیڈ یا سائیڈ ٹھیک ہے یا اوپر کی سائیڈ یا نیچے سے نیچے سے تو نہیں میں ہمیشہ یہ والی سائیڈ جو ہے وہ ایک سائیڈ جو ہے وہ اپنے باکس کی گیلی کر دیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے صرف آپ نے وہ جو ہوتا ہے سپری پمپ ٹھیک ہے آپ نے سپری والی بوتل جو ہوتی ہے جو اکثر نائیوں کے پاس ہوتی سمپل الفاظ میں وہ آپ نے پکڑ لینی ہے اور پکڑنے کے بعد آپ نے صرف ایک سائیڈ کو ہلکا سا گیلہ کر دینا اس سے کیا ہوگا آپ کے باکس کے اندر کا جو مویسچر ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا آپ کے جو پیر کے جو ایکز ہیں ٹھیک ہے اس کو مویسچر کا پرابلم نہیں ہوگا ڈیڈ ان شیل نہیں ہوں گے بچے ٹھیک ہے اور اگر بچے کمزور بھی ہوں گے تو بہ آسانی بچے اس میں سے نکل آئیں گے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے آپ کوشش کریں کہ یہ مویسچر جو میٹر ہے ٹیمپریچر میٹر یہ آپ ضرور لگائیں اور جب آپ کے بچے رنگ نیک کے یا کسی بھی برڈ کے ٹھیک ہے نکلنے کے قریب ہوں ٹھیک ہے آخری تین دنوں میں آپ کا جو کمرے کا مویسچر ہے وہ تقریباً سیونٹی سیونٹی سے سیونٹی کے قریب ہونا چاہیے سیونٹی سیونٹی فائی پلس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو آپ نے یہ ٹرکس استعمال کرنی ہے آپ نے جو ہے وہ باکس کو ایک سائٹ سے گیلا کر دینا ہے آپ نے فرش گیلا کر دینا ہے اور یہ چیزیں کریں گے تو آپ کا مویسچر جو ہے روم کا وہ آٹومیٹک جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا اور ٹرکس بہ آسانی سے نکلیں گے اور ڈیڈن سیل کا مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جب بچے نکل آئے تو ساپ پھونڈ کا خیال ضرور رکھیں اپنے برز کو فروٹ لازمی دیں میں پھر بار بار رنگ نیک کی طرف آ جاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ چھوٹے برز سے نکل کے راہ رنگ نیک ییلو وائٹ گری کی طرف آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مارکٹ ویلیو ہے ڈیمارڈ ہے ان کی سپلائے کام ہے اور یہ بہت آسانی بک بھی جاتے ہیں اور بریڈ میں جو ہے ان کو بیچنا بہت آسان ہے بنسبت ایگزیبیشن کے ایگزیبیشن کی ایک الگ لائن ہے اس پر میں ڈسکشن ابھی فیلحال نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لگ بھی ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ اپنے برز کو جو ہے وہ خوراک اچھی دیں آپ سو باتوں کی ایک بات آپ خوراک اچھی دیں گے آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی میں دوائی کسی قسم کی کوئی استعمال نہیں کرتا صرف اور صرف کیلچیم استعمال کرتا ہوں وہ بھی کبھی کبھی کیونکہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں کیلچیم میں کیا کرتا ہوں یہ میں ابھی آپ لوگ کے سامنے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے فروڈ پکڑا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے میں نے یہ پیرز کے ڈبے میں ڈال لیا ٹھیک ہے یہ میں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میں نے فروڈ پکڑا اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی سو لچھن کرتے ہیں کہ جی فروڈ کو کاٹا کاٹ کے اس کے اوپر کبھی دوائییں لگا رہے ہیں کبھی کیلچیم لگا رہے ہیں کبھی وائٹامنز لگا رہے ہیں ٹھیک ہے میں ہمیشہ برز کو جو ہیں وہ نیچرل ڈائیٹ دیتا ہوں تاکہ برز کو کسی قسم کے وہ اپنی طاقت سے دیکھیں آپ دوائییں دے کے بریڈ لیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جس پیر نے دس سال زندہ رہنا ہے وہ آٹھ سال زندہ رہے گا جس میں ٹین کلچ کرنے ہیں وہ دو کرے گا اور مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کے دل کو بھی سکون نہیں ہوگا تسلیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے بزنس پوائنٹ آف ویونیکل کو آپ نے اللہ کو جان دینی ہے اور ان چیزوں کا حساب کتاب ہونا ہے آخرت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے پرندوں کو کھلانے والے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ان کے گھر جو ہے وہ دانا پانی یا آٹا جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا یہ میرا ماننا ہے میں اس پر بلیف کرتا ہوں کہ حالات نہ بھی ہو اپنے کھانے کے لیے پیسے نہ بھی ہو لیکن ہمارے برز جو ہیں وہ کبھی بھی بوکھے نہیں رہتے ہمیشہ ان کو اچھا اچھا یقین کریں کہ اتنا فروٹ تو میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں کھایا ہوگا جتنا میں اپنے برز کو ڈالتا ہوں آپ میری پریویس ویڈیو ساری دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنا فروٹ نہیں کھایا ٹھیک ہے میں تو خیر ویڈیوز بناتا نہیں ہوں میں کال پرسوں سوچا تھا کہ میں ویڈیوز بنا لوں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کتنا کتنا یہ فروٹ جو ہے وہ پہلے ہی پڑھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں ویڈیوز اس لیے نہیں بناتا کہ کہیں لوگ ہیں کہ جبتہ نہیں یہ دکھاوا کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے نہیں ہمارے برز خوش ہونے چاہیے ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اور برز خوش ہوں گے یہ اچھا بریڈ کریں گے یہ اچھا ریٹن دیں گے یہ اور ہمارے شوک کو بیسیکلی یہ ہم نے سارا جو یہ جتنا بھی رکھا ہوا ہے یہ سارا شوک ہے اور یہ برز کا شوک اس طرح ہے کہ سوتے جاگتے دل کرتا ہے کہ جتنا مرزیہ بھی یہاں پہن رکھنے کی جگہ ب پھر بھی دل کرتا ہے برز جو ہیں وہ اور ہونے چاہیے تو فرینڈز امید کرتے ہیں کہ جی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر اور فیر سے ہوں گے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سسکرائب کر لیتا ہے چونکہ لیٹس سے لیٹس انفرمیشن ملتی رہے باقی جیسے ہی بریڈنگ آنا شروع ہوگی انشاءاللہ اس کے پر بھی ویڈیوز بنیں گے اور کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو کسی کا کوئی سوال جواب ہو وہ می کوشش کیا کریں کہ فرینڈز کال کر لیا کریں کیونکہ ٹائم بالکل نہیں ہوتا جواب بھی ہوتی ہے ساتھ اور برز کا کام بھی ہے پھر گھر کے کام بھی ہوتے ہیں تو ریپلائے کرنا اگر تھوڑا سا ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے تو جو بھائی کال کرے گا انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ضرور ہم انٹرٹین کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ